بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسک ماتھیمائٹکس کے ایک اور انفرومیٹیو لیکچر میں خوش آمدید جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ جو سیریز ہیں ویڈیوز کی یہ ان سٹوڈنٹس اور ان ٹیچرز کے لیے ہے جو بیسک ماتھیمائٹکس کو سٹڈی کرنا چاہتے ہیں ان میں کسی دسم کی ڈیفکلٹی فیل کرتے ہیں یا اس میں بیسک چیزوں کو رونز کو سمجھنا اور اس کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو لیٹس ٹارٹ آور ڈیوز ڈیکچر جو ہمارا ہے بیسک الگبرک آپریشنز یعنی وہ چیزیں وہ ٹاپکس جو بنیادی الگبرہ میں شامل ہیں یعنی بنیادی کلاسز میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں جن کا تعلق الگبرہ کے ابتدائی رولز ریگلیشن سے ہے جن میں سرے فیرست ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ویریابل والی رقم کو ان کی نمبرز کو کس طرح جمع نفی ضرب یا تقسیم کر سکتے ہیں پہلے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہمارے پاس ہمارے پاس آئے لے और اس کی اوپر اگر کوئی پاور نہ ہو ہمارے پاس جب ہم بیسٹ аться الگیبریک آپریشنز ڈسکس کرتے ہیں تو سمتی عداد کی طرح اگر اس میں علامت نہ بھی لگی ہوئی ہو تو اس کو ہم پلاس سمجھتے ہیں یعنی پلاس 3 ہم اس کو سمجھیں گے اس کی جگہ مائنس بھی ہو سکتا ہے یعنی اگر کوئی ہمارے پاس فرض کریں مائنس 7 ہے اور اس کے ساتھ x لکھا ہو تو یہ بھی ہمارے پاس الگیبریک ایکسپریشن میں مائنس 7 بھی علامت کے ساتھ علامت میں مائنس لگایا جا سکتا ہے اس میں ہمارے پاس ایک چیز جو سٹوڈنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 3x مینز x کو تین دفعہ ایڈ کرے یعنی اگر ہم x کو تین دفعہ ایڈ کر لیں اس کے ساتھ پلاس 1 لکھیں یا نا لکھیں وہ پلاس 1 ہی ہوتا ہے اس کو ہم تین دفعہ ایڈ کر دیا ہے دوسری چیز جو ہمیں یہ سمجھ نہیں ہوتی ہے اگر ایکس کے اوپر پاور یعنی ایکسپیننٹ تین لکھا ہو ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکس کو تین دفعہ ملٹیپلائی کرنے پاور اس کے اوپر اگر نہ لگی ہوئی ہو تو بے شک ایک لکھیں یا نا لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اس کو ایک ہی سمجھیں ہمیشہ ملٹیپلیکیشن میں اگر لائک ٹرمز ہوں یعنی ایک جیسی رکھ میں ہوں تو ہمارے پاس پاور ایڈ ہو جاتی ہیں یعنی اس طرح ہم اس کو لکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو تین ایکس اور ایکس کی پاور 3 میں یہ ڈیفرنس آپ نے سمجھ لیا اور دیکھ لیا یہ بیسک چیز ہے جو ہم اپدائی کلاسز میں بچوں کو سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اب اس میں سب سے پہلے الگیبریک ایکسپریشنز میں اگر ہم نے لائک رکون کو چاہے اس کی علامت پلس ہو یا مائنس ہو جب ہم اس کو ایڈ کریں گے یا ریگلیشن وہی ہوں گے جو آداد کو اور ہنسوں کو جمع کرنے کے ہوتا ہے یعنی ہم نے پلس 3 اور پلس 6 کو ایڈ کرنا ہے تو وہ ہمارے پاس نو حاصل ہوتا ہے اور ایکس کو ایک کی دفعہ کامن لے کے لکھ لیتا ہے اور مائنس 2 ایکس اس کے بعد لکھ لیا جاتا ہے اب نو میں سے صرف دو مائنس کرتے ہیں اور ایکس کو ہم ایک کی دفعہ لکھ لیتا ہے یہ ہے لائک ٹرمز جو پاورز کے لحاظ سے اور ویریابل کے لحاظ سے ایک جیسے ان کی جمع تطریق ہم اس طرح کرتے ہیں اور اس طرح دیکھتے ہیں اور اس طرح لکھتے ہیں اسی طرح اگر ان لائک رکون ہو تو وہ ایڈ نہیں ہو سکتی مائنس نہیں ہو سکتی یہ مثال کے طور پر اگر ہمیں کہا جائے کہ 3x اور مائنس 4y کا آنسر کیا ہوگا تو یہ آپس میں مائنس نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ان لائک ٹرمز ہیں ایک دوسرے سے مختلف رکون ہے اس کے ساتھ چاہے yz بھی لکھا ہو ہو تب یہ ایڈ نہیں ہو سکتی اور یہ ہی اس کا آنسر ہوگا ہے اس کے ساتھ چاہے شکل ٹرمز کے لیے لائک ٹرمز ہونا بہت ضروری ہے اگر ہن کے ساتھ چاہے ملٹکیکیشن میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر لائک ٹرمز ہو اور وہ منٹٹیپیلائی ہو رہی تو ان کی پاورز ایڈ ہو جاتے ہیں پاور ایڈ ہو جاتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی کانسٹنٹ لکھا ہوا ہو اب میں نے اس کے ساتھ آپ کو مائنس کی رقم بھی ایڈ کر دی اب آپ دیکھیں اس کی جمع نفی کی ملٹیپکیشن بیسی جیسے عام ساتھا میٹیمیٹکس میں ہوتی ہے اب تین چھے کو ملٹیپلائے کریں گے اور ساتھ میں مائنس ساتھ کو ملٹیپلائے کریں گے اب یہ ہمارے پاس آ گیا اور کیونکہ یہ ایکس اور یہ ایکس اور یہ ایکس ان کی پاورز امیڈ کر دیں گے اب ایک ہمارے پاس نمبر ایک پلس کا اور ایک مائنس کا اب اس کو بیسے ہی ملٹیپلائے کرنا ہے جیسے ہم عام اور ساتھا نیٹیمیٹکس میں ملٹیپلائے کرتے ہیں اور اب اس میں آپ دیکھیں اٹھارہ اور ساتھ کو ملٹیپلائے کریں گے اور اس میں جمع ضرب مائنس تو سائن کنونشن کے روح سے مائنس لگے گا اور ایکس کی پاورز ایڈ ہو جائیں گی تو ہمارے پاس یہ آگیا ایکس کی پاور تو ہمارے پاس یہ پلس اور مائنس اور ملٹیپلائے ہو گیا آخری اس میں ہمارے پاس آتا ہے ڈیویجن ڈیویجن میں آپ دیکھیں اگر لائف ٹرمز ڈیوائن ہو رہی ہو تو ان کی ڈیویجن کا ہنسوں کی ڈیویجن کا طریقہ کار بلکل سادہ میتیمیٹکس کی جیسا ہے یعنی اس میں ہم سادہ میتیمیٹکل رون کے مطابق اٹھارہ اور تین کو ڈیوائن کریں گے علامت میں بھی اگر کوئی بیفرنس ہو تو اس کا قانون ویسے ہی لگے گا جیسے سائن کنونشن کا اصول ہوتا ہے ہمارے پاس اب باقی رہ گیا کہ ہم اس میں ایکس کی کونسی رقم لگائیں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس ہم اس کو سمجھنے کے لیے اس کو دو پارٹس میں ڈیوائن کر رہتا ہے ایکس کی تین کو ایکس کی دو ملٹیپلائیڈ بائی ایکس کی پاور وان اور یہ ایکس کی پاور ٹو اور ایکس کی پاور ٹو کینسل ہو گیا باقی ہمارے پاس سکس ایکس آنسل ہو گیا سائن کنونشن میں تبدیلی اگر سمجھ نہیں ہو تو آپ اس میں علامتیں اپنی مرضی سے پھوٹ کر کے پریکٹس بھی کر سکتے ہیں یا سٹوڈنٹس کو کرا سکتے ہیں تو اس میں بیسک الگیبریک ایکس ایکسپریشن میں بیسک الگیبریک آپریشن میں جمع کرنا مائنس کرنا ملٹیپلائی کرنا اور ڈیوائیڈ کرنا یہ بلکل سادہ وہ آپریشن ہیں جو ابتدائی کلاسز میں ہم بچوں کو بتاتے ہیں سکھاتے ہیں اور اپنی پریکٹس سے وہ اس میں مہارت حاصل کر کے پھر فردر ہائر کلاسز میں ان پر پرفیٹ کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں امید ہے آج کا یہ انفرومیٹیو لیکچر آپ کے لیے کارامت ثابت ہوا ہوگا مزید اس میں پریکٹس کیجئے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجئے اپنی آراز سے ادا کیجئے کہ ہم اس کو کس طرح مزید انفرومیٹیو بنا سکتے ہیں مجھے بھی